بلڈ گروپ کی کھوچ کرنے والا سائندہ کال لینڈ اسٹینر میں ہوں آپ کا دوست محمد ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ملدستہ معلومات دوستو آج میں آپ کو بلڈ گروپ کی کھوچ کرنے والے کال لینڈ اسٹینر کے بارے میں بتاؤں گا چودہ جون کا دن ہر سال دنیا بھر میں بلڈ گروپ کی کھوچ کرنے والے کال لینڈ اسٹینر کی یاد میں منایا جاتا ہے اور بلڈ ڈونیشن کو بڑھا ودینے کے مقصد سے اس دن کو خاص طور سے منایا جاتا ہے بلڈ ڈونر ڈے کو چودہ جون کے دن منانے کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے کہ سال اٹھارہ سو اٹھٹھ میں آج ہی کے دن کال لینڈ اسٹینر کا جن ہوا تھا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری اب تمام حضور سے ترخواست ہے کہ چینل قدستہ معلومات کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں کال ایک مشہور ہیمیونالوجس تھا جس نے انسانوں میں الگ الگ بلڈ گروپ کا پتہ لگایا تھا کال کی اس کھوچ کے بعد ہی ایک انسان سے دوسرے انسان میں بلڈ ٹرانسفیوجن ممکن ہو سکا دراصل انسانوں میں ایک دوسرے سے بلڈ لینے یا دینے کی کوشش صدیوں سے کی جا رہی تھی سال سولہ سو اٹھائیس میں فیزیشن ویلیم ہاروے نے ایک بڑی خوچ کی اس نے بتایا کہ ہمارے جسم میں بلڈ ایک کلوز سسٹم میں سرکولیٹ ہوتا ہے یعنی ہمارے جسم میں نسو کا ایک جال ہے جس میں خون بہتا رہتا ہے نومبر سولہ سو سالسٹھ میں انگلینڈ کے ریچرڈ لوور نے ایک بھیڑ کے بچے کے بلڈ کو انسان میں ٹرانسفیوجن کیا تھا اس سے پہلے لوور کتوں کے ساتھ بھی یہ تجربہ کر چکا تھا ادھر فرانس میں جین بیپٹس ٹینس بھی اسی طرح کے تجربے کر رہے تھے انہوں نے بھیڑ کے بچے کا بلڈ انسان میں ٹرانسفیوجن کیا لیکن جسے بلڈ دیا گیا اس انسان کی موت ہو گئی اس کے بعد جانوروں سے انسانوں میں ٹرانسفیوجن پر روک لگا دی گئی اٹھارہ سو پشتر میں جرمن فیزیولوجسٹ لیڈر لیناٹ لیڈوہ نے ایک تجربے کے ذریعے بتایا کہ الگ الگ نسل کے لوگوں میں بلڈ ٹرانسفیوجن کرنے سے بلڈ میں موجود ریڈ بلڈ سیلز تھکا بنا لیتی ہیں اسی کے ساتھ لیناٹ نے یہ بھی ثابت کر دیا تھا کہ جانوروں سے انسانوں میں بلڈ ٹرانسفیوجن کبھی کامیاب نہیں ہو پائے گا یعنی اب سائنس دانوں کو پتا تھا کہ صرف انسانوں سے انسانوں میں ہی بلڈ ٹرانسفیوجن کیا جا سکتا ہے بلڈ ٹرانسفیوجن کو لے کر سب سے بڑی خوج سال انیس سو ایک میں کارلینڈ اسٹینہ نے کی کارل نے ویانہ کی ریورسٹی سے ایم ڈی کی پڑھائی کی اور کئی سالوں سے ایمینالوجی پر تحقیق کرتے رہے انہوں نے خون میں موجود انٹی بوڈی اور انٹی جن خوج کی اور بتایا کہ الگ الگ گروپ کے بلڈ کو ملایا جاتا ہے تو انٹی جن اور انٹی بوڈی خون میں تھکا جمع دیتی ہے اس بنیاد پر اس نے ای بی او اور اے بی چار طرح کے بلڈ گروپ بنائے کارل کا کہنا تھا کہ خون میں موجود انٹی جن کو پہچان کر ہی ہمارے جسم کا ایمیونٹی سسٹم رییکٹ کرتا ہے اگر کسی ایک گروپ والے انسان کو بی گروپ کا بلڈ سفیوجن کر دیا جائے تو ہمارا جسم ان انٹی جن کو ایک وائرس کی طرح ٹریٹ کرتا ہے اور انٹی بوڈی بنانا شروع کر دیتا ہے کارل کی اسی خون کے لیے سال 1930 میں ان نے میڈیسن کا نوبل انام دیا گیا آج بھی کارل انٹی سٹینر کی اسی خون کی بنیاد پر بلڈ ٹرانسفیوجن کیا جاتا ہے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ تمام حضرات کو پسند آئے ہوگی اور ملڈ گروپ کے بارے میں آپ کی معلومات میں مزید اضافہ ہوا ہوگا میڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دوائیں اور اپنے خیمتی کمنٹ سے مجھے ضرور نوازے اس کے ساتھ میں آپ کا دوست محمد ناصر اپنے چینل گلدستہ معلومات کے ساتھ اب آپ تمام حضرات سے اجازت چاہتا ہوں شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ